بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگو دوستو عجیز ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو یہ جو میں نے آپ کو سلام کیا ہے یہ سلام عدب کا سلام ہے جس کا مطلب ہے میں نے اگر آپ کو السلام علیکم کیا تو میں نے آپ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو یعنی کہ پرمیسر کی کرپیہ ہو آئیے آج ہم بات کریں گے کہ اسلام دھرم اور دوسرے دھرموں میں کیا فرق ہے اسلام مجھب اور دوسرے مجھبوں میں کیا فرق ہے آئیے آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے امید ہے کہ آپ جھان لگا کر سنیں گے سمجھ کر سنیں گے میرے بھائیو میں بھی آپ کا ہندوستانی بھائی ہوں صحیح بات کو وہی انسان سمجھے گا جو ماں کے پیٹ سے جنم جات سے انسان اللہ کی دی ہوئی پرمیسر کی دی ہوئی اچھائی برائی کا مادہ لے کے آیا ہے اچھائی سے محبت برائی سے بیچینی گھبرات اچھائی پر چلنے کا آدھے سے اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے جینے کا طریقہ سکھایا اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اچھائی پر چلیں برائی سے بچیں تو صحیح بات کو وہی سمجھے گا جو انسان جنم جات سے لے کے آیا ہے سادن جندگی جینے کا انہی سادنوں کا استعمال کر کے اور دوسرے انسانوں کا سممان کرے انہیں اپنے سے اچھا سمجھے ان کی قدر کرے اور وہ انسان دنیا میں بھڑکتا رہتا ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑیا سمجھے اور دوسرے کو بیکار سمجھے دوسرے کو گرا ہوا سمجھے ایسا انسان کبھی بہت مشکل سے جب تک اس کے اندر یہ آیت رہے گی کبھی بھی سچائی پر نہیں آسکتا وہ دنیا کی دھوکے میں ہی کھیلتا رہے گا پھر اس کا دھوکہ موت پر کھلے گا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو سچائی کو سمجھنا ہے تو آپ اپنی بھاونہ کو سدھ کریں اور ہر انسان کی قدر کریں دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں سب کا سمبان کریں سب کو اپنے سے بڑیا سمجھیں چاہے وہ گریب ہو چاہے امیر ہو سب اللہ کے بندے ہیں آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام دھرم اور دنیا کے اور دھرموں میں کیا فرق ہے تھوڑی سی بات کروں گا میں جرہ کان تھوڑا تیج کر لیں اور دماغ کی سمجھ جرہ صحیح کر لیں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات اصل بات ہے سمجھنا اور بات کے ارث پہ گور کرنا بیسے تو بھینس بھی سنتی ہیں جانور بھی سنتے ہیں گھوڑا ہے بیل ہے بھینس ہے گائے ہیں یہ بھی سنتی ہیں مگر یہ صرف آواز سنتی ہیں یہ بات کے ارث پر گور نہیں کرتے جانور ہم انسان ہیں تو ہم بات کے ارث پہ گور کریں اس لئے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو انسان بات کے ارث پہ گور نہ کریں اور اپنی تانہ سائی میں جو ہے اپنے آپ کو بڑیا سمجھتے رہیں اور کہیں کہ ہم سب سے بڑیا آئے اصل میں وہی تو گھٹیا ہیں اپنی تانہ سائی میں جو ہے اہنکار میں دوسروں کو بیکار سمجھتے رہیں اور بات کے ارث پہ گور نہ کریں اللہ کی صحیح سے کھوج نہ کریں اللہ کی پہچان نہ کر سکیں اپنے پیدا کرنے والے پالنہار کی سچی پہچان نہ کر سکیں تو وہ جانور سے بھی بتر ہیں یاد رکھیں اس چیز کو اور جس نے اللہ کو نہیں پہچانا اپنے سچی مالک کو نہ پہچانا وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے اس لئے ہم بات کو سمجھیں کہ اللہ کی سچی پہچان پیدا کریں ہم اور وہ ہوگی گیان حاصل کرنے سے اس لئے ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل لگاتار دیکھتے رہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سسکرائب کریں اور گھنٹی ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس ہو پہنچیں ہمارا اس چیز سے کوئی لالچ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صرف یہ لالچ ہے کہ لوگ ہوس میں آ جائیں لوگ جاگ جائیں موت سے پہلے پہلے اپنے پیدا کرنے والے پالنہار کو اللہ کو پہچان لیں اور صحیح راہ کو جان لیں جنت کی راہ کو جان لیں اور نرک کی راہ سے بچ جائیں جہنم کی راہ سے بچ جائیں کیونکہ زندگی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے کھالیا کمالیا بس مر گئے بس یہی زندگی ہے کتنے لاکھوں کروڑوں انسان یہاں پیدا ہو رہے ہیں کتنے دولت چھوڑ چھوڑ کے مر گئی یہی زندگی نہیں ہے میرے بھائیو موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جو اصل زندگی ہے اس کی اس کی تیاری کرنے کے لیے ہم یہاں دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے اور میں اس بات کو حبام نہیں کہہ رہا آپ لوگ اکل کی طاقت نہیں لگاتے اکل کی آنکھ کھول کے گوھر کریں ہم کہ موت کے بعد زیبن ہے سارے کائنات بتا رہی ہے ہمیں دنیا میں کسی کا انصاف صحیح نہیں ہو رہا ہے دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے مگر انسانوں کے کرموں کے فیصلے کا جوڑا نہیں ہے صرف کرم کرم تو ہے کہ ہو رہے ہیں کسی کا انصاف صحیح نہیں ہو رہا ہے پورے طور پر ٹھیک طور پر اکل سے جب سوچو اور گوھر کرو سچائی گوھر کرنے کے لیے ہیں جو گوھر کرے گا وہی ہوس میں آئے گا دنیا میں کسی کا انصاف صحیح نہیں ہو رہا ہے انسان کے کرموں کے فیصلے کا جوڑا ہی دنیا میں نہیں ہے جو بعد میں آئے گا اسی حساب سے بہت ساری مثالیں ہیں آپ نے کوئی پاپ کیا آپ کے دل میں بھے ہیڈر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بہت سے لوگ تو ہم نے دیکھے ہیں جو پاپ کر لیتے ہیں تو پھر وہ پستاتے ہیں اپنے ہاتھ دیبار میں دے دے کے مارتے ہیں کہ مجھے اس کی سجا ملنی چاہیے یہ پاپ کا بوجھ ہے میرے اوپر اسی حساب سے بہت ساری نسانیاں ہیں تو ہم بات کو سمجھیں کہ موت کے بعد اصل جیون ہے اس جیون کو پہچاننا ہے اکل کی آنکھ کھول کر اور جاننا ہے اور اکل کی آنکھ کھول کر اسلام کو سمجھنا ہے اسلام مجب اور اور دنیا کے سارے مجہبوں میں بہت بڑا فرق ہے اسلام مجب ساری دنیا میں ایک یونک مجب ہے یونک کا مطلب سب سے الگ اٹھ کے سب سے الگ اٹھ کے سمجھے گا وہ جو اکل کی آنکھ کھول کر گوھر کرے گا سدھ بھاونا لے کر سچی نیت لے کر اور اللہ کی تلاس میں اور موت کو یاد کر کے کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور جو دنیا کی دھوکے میں اندہ بن کے پڑا رہا وہ تو دھوکے مر جاگا پھر ایسی کس نے مر رہے ہیں ایسی تو اس لئے ہم گوھر کریں سب سے پہلے ہم اپنے پانہار کی کھوز کریں اس کی صحیح پہچان کریں تھوڑی سی پہچان اس کی یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا اللہ تھا کچھ بھی نہیں تھا اللہ تھا نہ جمین تھی نہ آسمان نہ پوری کائنات جو بھی کچھ ہے اللہ کے علاوہ وہ سب اللہ کی پیدا کیوں چیزیں ہیں اللہ پیدا کرنے والا ایک ہے سب کچھ اللہ سے ہے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اللہ کا غیر اللہ کے بینا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ جو ہشتی ہے اس کو عقل بڑی مشکل سے مانتی ہے لیکن محنت کرو گے انشاءاللہ تو عقل میں بات آ جائے گی اصل چیز ہے یہ دنیا ساری دھوکہ ہے صحیح بات کو سمجھنا سمجھنا ہے صحیح بات کو تو اللہ ایک ایسی ہشتی ہے کچھ نہیں تھا اللہ تھا وہ موت سے پویتر ہے نہ اس کی سروات ہے نہ اس کا انت ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے قرآن میں پویتر قرآن کے اندر بے سمار اس کی پہتان بتائی گئی ہے کہ ساری دنیا میں جتنے بھی پیڑ پودے ہیں ساری دنیا میں جتنے بھی پیڑ پودے ہیں سب کی بناو کلم کاٹ کاٹ کے لکھنے والی اور ساری دنیا میں سارے ہر جگہ جتنا بھی پانی ہے سمندر کا ندی کا نالوں کا گنگا کا جمنا کا سارے پانی کی بناو شائع لکھنے والی اور جب سے دنیا بنی ہے اور مہاپرلہ تک قیامت تک کے انسان سارے اللہ تعالی سب کو جندہ کر دے اور سب اللہ کی تعریف سارے انسان کتنے مرمر کے مٹی مل چکے ہیں اب تک یہ سارے انسان اکھٹا ہو جائیں انسان بھی جنات بھی فرستے بھی اللہ کے علاوہ سب کچھ اگر ساری سیائی سے جو سارے پانی کو اکھٹا کر کے سیائی بنائی ہے اور سارے پیڑوں کاٹ کر کے کلم بنائی ہے انس سے اللہ کی تعریف لکھنا سروع کریں اللہ کی تعریف کیسے سب اپنی اپنی سمجھ میں لکھیں کہ اللہ ایسا ہوگا اللہ ایسا ہوگا جو من میں آئے لکھو آپ اللہ ایسا ہوگا اللہ ایسا ہوگا اللہ ایسا ہوگا یا اس طریقے کا ہوگا کہا گیا ہے کہ وہ شائی سوخ جائے گی کلم ٹوٹ کے گر جائیں گی کلم گھس جائیں گی مگر اللہ کی تعریف نہ ہوگی کوئی اکل اللہ کو سمجھ نہیں سکتی ہے پھر اتنے لیاو شائی پھر کلم بناو پھر لکھو اللہ کی تعریف پوری نہ ہوگی پھر لیاو پھر لکھو اللہ کی تعریف پوری نہیں ہوگی آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اسلام نے کیا بتایا ہے اس اللہ کے بارے میں اسلام کی جو بات ہے وہ سب سے الگ ہٹکے ہوگی سوال یہ تھا نا کہ اسلام دھرم اور اور دھرموں وہ کیا فرق ہے تو میں بھی آپ کا ہندوستانی بھائی ہوں میری بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں پرمیصر کو کیسے مانتا ہوں میری کیا استھا ہے اس کے بارے میں کیا یقین ہے میں نے کیا سمجھا ہے اس کو میں نے بھی جو ہے بہت دھرموں کی خوش کریئے سد بھاونہ لے کر تو اسی پرکار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بہت ساری پہچان دی ہیں کل ہو اللہ ہو احد اللہ ایک ہے وہ احد ہے سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں ہمیں کوئی کام کرنا ہے ہمیں ایک دوسرے سے لیندن کرنا پڑے گا اللہ کو کوئی کام کرنا ہے اس کو کسی کی جرورتی نہیں ہے زمین کا دھرتی کا ایک کڑنا تھا ایک جردانہ تھا اللہ نے ایک حکم دیا اور دھرتی کو بنا دیا اسی پرکار سے اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اللہ اس سمد سرط نمبر دوسری اللہ اس سمد سارا جہان اس کے سامنے کمجور ہے محتاج ہے مگر وہ کسی کے آگے نہ کمجور ہے نہ محتاج ہے وہ دکھ تخلیف کو پیدا کرتا ہے خود دکھ تخلیف میں لین نہیں ہوتا آج دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے ہمارے بھائیوں نے آکار بنا رکھے ہیں چاہے وہ کسی کا بھی آکار ہو سری رام جی کا ہو سری کرسن جی کا ہو یا کسی کا بھی ہو وہ سب انسانی سکل میں آئے دھرتی پہ اور انہوں نے دکھ بھی جہلے تخلیف بھی جہلی مسئیبت بھی جہلی جو دکھ جہلنے والا ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا ہے خدا تو دکھ کو پیدا کرتا ہے بھائی کہاں چلی اکل ہماری اللہ اس سمد سارا جہان اس کے سامنے کمجور ہے موتاج ہے مگر وہ کسی کے آگے کمجور نہیں ہے کسی کے آگے موتاج نہیں ہے سارے جہان کو اس کے آگے سر جھکانا چاہیے مگر وہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا اکل بھی اس بات کو کہتی ہے کہ خدا کو اللہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے پرمیز ورک کو ایسا ہی ہونا چاہیے سب کا مالک ایک ہے اس کے نام انیک ہے جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اسی کے ہیں اس سنسار میں ہر تیج پیدا کی ہوئی ہے اس سے ختم بھی ہونا ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو سلو پیدا کرنے والے کی پہچان یہاں ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے اس کو ختم بھی ہونا ہے نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو پیدا کیا ہے جنا ہے نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انتھ ہے سنسار میں ہر چیز کی شروعات بھی ہے اور انتھ بھی ہے تو بھائی جرا اکل پہ جرا جو ڈالو جو رسم بنی چلی آ رہی ہے آنکھ میچ کے چل رہے ہو اس پہ کچھ سچائی کی طرف گوھر کروگے یا نہیں کہ بس انہی کو مانتے رہوگے ایسی دھوکے میں مر جاؤگے اس جندگی کا اگلے پل کا بھروسہ ہے موت کی کوئی عمر ہوتی ہے اس لیے بات کو سمجھیں کہ جس چیز کی شروعات بھی ہو اور انت بھی ہو اس کی آگے شر جبانے تے فائدہ کیا ہے بھائی کیوں نہیں زندگی پلٹتے کیوں نہیں صحیح بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے کیوں نہیں جاغنے کی کوشش کرتے کیا زندگی ایسی گزرتی دائے گی آخری بات سنو سمجھ کر اللہ کے جیسا سارے سنسار میں کوئی ہے ہی نہیں اللہ سب سے الگ اور نرالہ ہے کیوں نہیں ہے اللہ جیسا اللہ کی نہ سروعات ہے نہ انت ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ وہ کسی اور سے پیدا ہوا ہے اس لیے اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں یہاں تو ہر چیز مرنے مٹنے والی ہے اللہ سب سے الگ ہے الگ ہے اور نرالہ ہے ہم سنسار میں جو چیز دیکھ رہے ہیں ان سب سے الگ ہے اور نرالہ ہے تو بالکل اللہ کو ایسے ہی ہونا چاہیے اب آج ہم گوھر کرتے ہیں تھوڑی سی کہ اللہ نے جو ہے اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا کمجور نہیں ہے وہ کوئی چیز پیدا کرتا ہے جب پیدا کرتا ہے کسی چیز کو تو پیدا کی ہوئی چیز کا ادھیکار ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کا سممان کریں اس سے محبت کریں اس کی قدر کریں اس کی طاقت کو تسلیم کریں مانیں اور اس کی آگے جھکیں اس کی پوجہ کریں اس کی عبادت کریں اور اس کے حکم پر چلیں جب کوئی کار بناتا ہے یا موٹر ساکل بناتا ہے بنانے والے کا بنانے والے کا حکم مانتی نہیں مانتی کار اس کو سب پتا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے میں نے ایسے موڑنا ہے ایسے چلانا ہے وہ سب مانتی ہے لیکن ہمارا دنیا میں امتحان ہے بنانے والا اللہ ہے ہمیں چھوٹ دیئے اچھا ہی برائیم ڈال کے ہمارا امتحان لیا ہے موت تک ہمیں چھوٹ دیئے مرنے کے بعد ریجلٹ مل جائے گا یہاں امتحان چل رہا ہے اللہ کی مانے یا نہ مانے روزی ہمیں پھر بھی دے گا کھانے کو کیونکہ امتحان ہے اس جندگی میں بھائی پر اچھا چل رہی ہے ہماری ٹیسٹ ہو رہا ہے ہمارا تو اللہ نے اللہ کی عبادت فرستے کیا کرتے تھے اللہ نے جنات کو پیدا کیا جنات بھی ایک مخلوب ہے فرستے پرکاس سے پیدا ہیں روشنی سے نور سے جنات آگ سے پیدا ہے جنات ہیں یہ آگ سے پیدا ہیں ہم انسان مٹی سے پیدا ہیں تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان کو بنایا جب اس کے اندر جان ڈالی پران ڈالے رو ڈالی تو سارے فرستوں کو حکم دیا کہ میرا حکم ہے کہ آدم کے آگے سر جھکاؤ آدم کو سجدہ کرنا آدم کے آگے سر جھکانا مقصد نہیں تھا اس میں بھی ایک پریچھا تھی جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ ہمارا ایک دسا ہے نماز پڑھنے کی ایک دسا ہے ہم کعبے کو سر نہیں جھکاتے سر جھکاتے ہیں اللہ کو یہ ہم اللہ نے کعبے کو دسا بنا دیا ہمارے لئے ایک رک بنا دیا ہے ایک سنت بنا دیا ہے ایک کملا بنا دیا ہے کہ تم ادھر کو مکر کے اپنا نماز پڑھو دنیا میں جہاں بھی رہو تو چارسی بات ہے کہ کعبہ دنیا کے 20 سنٹر میں ہے اللہ ایک ہے تو ہمیں ایک اللہ کے حکم پہ آنا چاہیے کیونکہ پیدا کرنے والا ہمارا وہی ہے اور اس کا جو حکم ہے وہ بھی ایسا ہے کہ ایکتہ میں چلو تمہارا مالک ایک اس کی حکم پہ چلو ایکتہ میں چلو دنیا میں جہاں بھی ہو کعبے کی طرف اپنا چیرہ کر کے رکھ کر کے نماز پڑھو تو ہم مسلمان ایکتہ میں مانتے ہیں ہم کعبے کی پوجہ نہیں کرتے ہم اللہ کی پوجہ کرتے ہیں جو نراکار ہے نماز میں اس کے آگے سر جھکاتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ آدم کے آگے سر جھکاؤ تو آدم کو سجدہ کروانا سر جھکوانا آدم کے آگے مقصد نہیں تھا بلکہ پرچھتی سیطان ابلیس کی سب نے سر جھکا دیا مگر اس نے انکار کر دیا وہ امتحان میں فیل ہو گیا وہ اپنے اینکار میں پڑ گیا گھمنڈ میں پڑ گیا اسے جلن ہوئی حسد ہوا آج بھی ہم چیک کر لیں اسیل کو کہ جب اللہ نے پھر آسمان پیسے آدم اللہ السلام کو بھی اور سیطان کو بھی دھرتی پہ اتارا اسی وقت سے سیطان دوسمن ہے انسانوں کا اور سیطان ہمارے اندر ہے جو بھی ہمارے مند میں برے خیال آتے ہیں بےہودہ خیال آتے ہیں سب سیطان کی طرف سے آتے ہیں اس کی پہچان کرو گوھر کرو کچھ گوھر کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی تو آج بھی ہم دیکھیں جو لوگ سیطان کی سکار ہیں وہ اکثر جیدہ تر آپ کو حسد جلن کا سکار ملیں گے جو ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے ہیں اس کی خوز کرنا اس کی جاج کرنا اور جن کے اوپر سیطان سکار ہے ان کے اکل بھی آپ کو بگڑی ہوئی ملے گی صحیح بات تو بہت کم کریں گے اور زیادہ ایسی بات کریں گے جو لوگوں کا دل دکھی ہو درستی میں فساد پھیلے اللہ کے حکم سے بہت دور اللہ کا حکم ہے درستی پہ امن قائم کرو سانتی قائم کرو فساد نہ کرو اور ایسے لوگ درستی میں فساد پیدا کریں گے اس لیے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں ہماری محنتی یہ ہے کہ دنیا کے سارے انسان ایک ماباب کی اولاد ہیں آدم کی اولاد ہیں تو آدم کی اولاد کو سب ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو چاہے جو بھی ہو سارے انسان انسان ہو بس بحیث کا آکار الگ ہے لمبا مو ہوتا ہے ہم انسانوں کی جاتی الگ ہے تو جو بھی انسان ہے دھرتی کا جس ٹکڑے پہ بھی وہ ہمارا خونی رشتے کا بھائی ہے ہم سب ایک ماباب کی اولاد ہیں تو انسانیت کا تقاجہ یہ ہے کہ سب سے محبت کریں اللہ کا حکم ہے انسانیت پہ انسان تباتا ہے جب اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے حکم پر چلے اللہ کا حکم کیا ہے کہ سارے انسانوں سے محبت کرو اور اوروں کو جہنم کی آگ سے نرکی آگ سے بچاؤ اس دنیا کے دھوکے سے نکالو سچائی بھی طرف لاؤ انہیں بتاؤ کہ تمہاری موت آنے والی ہے انہیں بتاؤ کہ موت کے بعد ایک اور جندگی ہے انہیں بتاؤ کہ یہاں تمہارا امتحان چلنا ہے یہاں تمہاری پرکشہ ہو رہی ہے انہیں بتاؤ کہ اس جندگی کا وہاں پر حساب ہونے والا ہے یا تو ہمیشہ کی کامیابی ملنے والی ہے سورگ میں یا ہمیشہ کی تباہی اور بربادی ہونے والی نرکی آگ میں انہیں سمجھاؤ تو اسی طریقے سے میرے بھائیو ہم گوھر کریں اور بات کو ہم سمجھیں کہ ہم کدھر چل رہے ہیں ہمارا دھیان کدھر ہے سچائی ادھر ہے گوھر کریں اس چیز میں تو اسی طریقے سے میرے بھائیو جب ہم گوھر کرتے ہیں سوچ و ویچار کرتے ہیں تو جب سیطان نے اللہ کا انکار کیا اللہ کی حکم کا انکار کیا اسے حسد ہوا آدم اللہ السلام سے انسان سے پہلے انسان سے تو اسے حسد ہوا جلن ہوئی اللہ کے حکم کا انکار کیا کہ میں آگ سے پیدا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہے خاک سے پیدا ہے تو جلن ہوئی حسد ہوا دیکھ کرتے آج بھی جو لوگ انسانیت کے دسمن ہیں سب سے زیادہ ان کے اندر آپ کو جلن ملے گا کیونکہ سیطان ان پر بہت زیادہ سوار رہتا ہے اسی طریقے سے سیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے یا اللہ یہ میں اپنے بول میں بول رہا ہوں تو دنیا بنا رہا ہے اور ان کو پرکچھا کے لیے بھیجے گا دنیا میں اور ایک قانون بنائے گا کہ جو مجھے راجی کر کے آئے گا میں اس کو انعام دوں گا دنیا سے اور جو مجھے ناراج کر کے آئے گا برائی پر چل کے میں اس کو سجا دوں گا تو سیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بھٹکا ہوں گا بہت کم ہوں گے جو تجھ تک پہنچ سکیں گے تیری راہ کو جان سکیں گے ورنہ میں بھٹکا کے انہیں مارتا رہوں گا مرواتا رہوں گا اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بھٹکائے میں نہیں آئیں گے اور میں ان کو جندگی جینے کے پورے پورے چانسز دوں گا سادھن دوں گا کہ وہ تیرے بھٹکائے میں نہ آئیں اور سچائی کو پہچانے یہ میرے اپنے بولے سمجھا رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ان کے سامنے جیسے سمجھانے کے سادھن یہ ہے کہ موت دے دے کر ہمارے سامنے اللہ اٹھا رہا ہے اوروں کو تو لہٰذا ہم سمجھیں اور ہمارے اندر جو ہے پیدا ہو کے آئے ماں کے پیٹ سے اچھائی برائی کا مادہ ہے اچھائی سے محبت ہے برائی سے بیچینی گھبرات ہے اللہ نے اپنی اچھائی سے محبت رکھی ہے کھچنے کھچاؤ رکھا ہے برائی میں بیچینی رکھی ہے اسی طرح سے بہت سارے سادھن ہیں جب انسان گوھر کرتا ہے تحقیق کرتا ہے لوگ اچانک مرداتے ہیں دل کھویا کھویا سا رہتا ہے کہ اس طرح میں نے ملاقات بھی نہ کری میں نے اس سے بات چیز بھی نہ کری اچانک انسان چلا گیا یہی بھی سادھن ہے پہچان نیکہ کے موت کے بعد زندگی ہے یہاں کی زندگی یہاں ہر انسان کی کہانی ادھوری ہے مرتے وقت آدمی دل کی بات نہیں کر پاتا بہت سارے سادھن ہیں ہمارے من میں سپنے ہیں اور ہمارے خواہی سے ایسی ہیں اتنی بڑی بڑی خواہی سے ہیں کہ دنیا میں وہ خواہی سے پوری ہوئی نہیں سکتی ہیں جیسے کہ مثال کے دور کے ہمارا من کرتا ہے کہ ہم بھی پر لگ جائیں ہمارے پنکشیوں کی طرح پرندوں کی طرح ہم بھی اڑھیں آسمان میں ہے کہ نہیں ہمارا من کرتا ہے لیکن یہ سادھن دنیا میں نہیں ہے سورگ میں ہے جنت میں ہے ہمارا من کرتا ہے کہ میرا مکان ہو یہاں سے اٹھ کے کہیں اور پہنچ جائے جہاں میں چاہوں یا میرا مکان جیسے ہوا ایجاج اڑ رہے ہیں ہوا میں ایسی میرا مکان اڑ رہے ہیں ہوا میں من تو کرتا ہے لیکن یہاں یہ سادھن موجود نہیں ہے دنیا کے اندر یہ سادھن سارے سورگ میں جنت میں موجود ہے اللہ کی خبر آ چکی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہاں امیروں کے لیے ایس کرنے کے لیے ہوا ایجاج ہے ہیلیکوپٹر ہے سورگ میں جنت میں گریبوں کے لیے ایس کرنے کے لیے کیا ہے وہاں پر پورے پورے محل ہوا میں اڑا کریں گے اور اللہ دالہ انسان کو اتنی طاقت دے گا پر لگائے گا کہ وہ اس محل میں اڑ کے پہنچے گا تو اس لئے جو بھی سادن ہمارے من کی خواہی سے جو ہمارے من میں اکچھا ہے ایسی ایسی اکچھائیں ہیں کہ وہ دنیا میں ان کے پورے ہونے کے سادن ہی نہیں ہے جریعہ ہی نہیں ہے وہ سب سادن کہاں پورے ہوں گے اور ہے کہاں کہ وہ سورک کے وہ سب سورک میں پورے ہوں گے اللہ کا اعلان ہے میرے بندے اس دنیا میں دھوکے کو پہچان سچائی کو جان اور میری کھوج کر تاکہ میں یہ سچائی سمجھاؤں ہم اللہ کے مہتاج ہیں اللہ ہمارا مہتاج نہیں ہے ہم اللہ کی کھوج کریں تب اللہ ہمیں ہوس میں لائے گا ہم نے لوگوں سے بڑی محنت کری بڑی محنت کری بڑا گیان سمجھایا بڑا گیان سمجھایا مگر ہم نے کیا دیکھا ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کیوں جب تک انسان خود اپنی اکل سے رجوع فیس نہ کرے گا اللہ کی طرف خود کھوج نہ کرے گا اپنے آپ کو مہتاج سمجھ کر اللہ کی کھوج نہ کرے گا تب تک اللہ بھی راہ دکھائے گا نہیں یہ امتحان کی جگہ ہے پرکچھا لینے کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کو جبردستی صحیح راہ پر جبردستی کسی کو اپنی راہ پر نہیں لاتا جبردستی کسی کو اپنی ہدایت نہیں دیتا جبردستی کسی کو سچائی کے ہوس میں نہیں لاتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہے اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو کسی بھی پبلک کو کسی بھی انسان کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنا نہ چاہے خود نہ گور کرے تو اس لیے بات کو سمجھیں کہ جب اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہت سادن دیئے ہیں ہاں میرا بندہ ہے میں نے پیدا کیا میں نے اس کو تیری راہ سے بچنے کے لیے نرک کی راہ سے بچنے کے لیے اسے پورے سادن دیئے ہیں اب یہ دنیا میں اندہ ہو جائے گم ہو جائے اس کے سامنے اور مرتے رہے اس کو ہوسنا آئے اور تیری کہنے پہ چلتا رہے تیرے جو تُو من میں خیال ڈالے گا غلط انہی پہ چلتا رہے بھٹک کے مر جائے تو پھر یاد رکھ میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو نرک کو بھر دوں گا کتا بڑا چیلنج ہے یہی سے چاہیے اس لیے میرے بھائیو اللہ اس بات کا لیاز نہیں کرے گا سارے دنیا میں سارے دنیا کے انسان بڑا ہی کر رہے ہیں تو ان کا کچھ لیاز کیا جائے پبلک جادے ہیں نہیں جو بھی بڑا ہی کمائے گا اور اپنی گردکاری کے چکر میں پڑا رہے گا اور مر جائے گا وہ نرک میں جھوکا جائے گا چاہے ایک ہو چاہے دس ہو چاہے ساری دنیا کے انسان ہو اللہ سے بڑا کوئی نہیں اللہ سے بڑا طاقت پر کوئی نہیں ہے اللہ کے حکم کو کاٹنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کی طاقت سے کوئی طاقت ٹکرا نہیں سکتی ہے آج لوگ سوچ رہے ہیں دنیا کی ترقی دنیا کی ترقی ترقی کر رہے ہیں صاحب مکان میں ترقی دکان میں ترقی کاروبار میں ترقی ترقی کرو ترقی کرو دنیا میں بھٹک جاؤ اللہ کو تو کھو جی نہ کرو اللہ کی پھر اللہ ایسی دکھاتا ہے ترقی کیسی ہوتی ہے بھوکم بھیج دیا جو ترقی ہو رہی تھی نا سب مٹیاں مہل ہو گئے بھائی سمجھیں اس بات کو کہ سنسار کا ایک مالک ہے ہماری جان کا ایک مالک ہے ہم آجاز نہیں ہیں ہمیں اس نے جینے کا ایک سمیہ دے رکھا ہے یہ سانس بھی گنتی کے دیئے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں کب تک کے لیے جیون دے رکھا ہے اس میں ہمارا پریچھا لے رہا ہے اس میں ہمارا امچہان لے رہا ہے اور اس کے سامنے سب مٹی کا ڈھیر ہے اللہ جندہ قائم اور دائم ہے اس دنیا کی ترقی میں لگ کر دھوکے میں لگ کر یہاں نافذ جائیں ہمیں اصل جو کامیابی ہے اپنے مالک کو راجی کر کے مرنا ہے اور پھر سورک کو پانا ہے اصلی جیون وہاں پہ پانا ہے تو اس لیے ہم سوچیں اب آئیے بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ اسلام دھرم اور اور دھرموں میں کیا فرق ہے سمجھے گا تو وہ جو اکل کی آنکھ کھول کر گوھر کرے گا تھوڑا سو اوپر اٹھ کے دنیا میں لین ہو کے نہیں اوپر اٹھ کے جانا سوچے اور دیکھے دنیا کو دنیا میں ہو کیا رہا ہے ساری دنیا میں آپ سارے دھرموں میں پرمیزور اللہ کی پہچان دیکھئے اور پھر اسلام دھرم کے اندر اللہ کی پہچان دیکھئے آپ سب سے بہترین اور اچھی ملے گی آپ کو کیونکہ ہر جمانے میں افتار آئے ہیں اللہ نے سمجھانے والے نبی بھیجے ہیں سمجھانے کے لیے انسانوں میں سے انسان چنکر چھانٹ کر تو ان سب پچھلی کتابوں میں آخری انتیم مہاریسی آخری انتیم سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پرمیزور کے انسانوں کو اللہ کی خبر لے کے آنے والے ان کے بعد کوئی افتار نہیں آگا دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آگا ان سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آ چکے تھے ان سب کی کتابوں میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی وہ مکچر ہے ملاوٹ ہے اس لئے اس میں اچھائی سدھ نہیں ہے کسی بھی گرنط میں صرف پویٹس و قرآن کے علاوہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ان کی وانی اس کے علاوہ آپ اس کو چیک کریں میں ہوا میں نہیں کہہ رہا تو آپ اس طریقے سے دیکھئے کہ ساری دنیا میں ساری دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ جو صحیح مسلمان ہیں اسلام دھرم میں بھی لوگوں نے طریقے میں پویٹس و قرآن میں نہیں پویٹس و قرآن میں عربی بھاسا میں نہیں پویٹس و قرآن عربی بھاسا میں قیامت تک نہیں بدل سکتا اللہ نے اس کو خود جمعہ داری لیے کہ ہم اس کی رکشہ کریں گے لیکن طریقے میں ہمارے اور بھائیوں کا ان پر اثر آ گیا ہے اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گیر مسلمان اور جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کے سیم کرم ہیں ہم ان کے لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں جو صحیح مسلمان ہیں وہ نرہکاری سکتی کے آگے سر جھکاتے ہیں اور سچ یہی ہے کہ سنسار کا مالک نرہکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے یہاں ہر چیز مرنے مٹنے والی ہے وہ کبھی نہ مرنے والا ہے اس لیے وہ ان سب سے الگ ہے تو اس چیز پر ہم گوھر کریں کہ ساری دنیا کے اندر آپ جب گوھر کریں گے تحقیق کریں گے تو ساری دنیا میں صحیح مسلمان ہی ہیں جو نرہکاری سکتی کے آگے سر جھکاتے ہیں نماز میں باقی مسلمانوں کے علاوہ آپ جب چیک کریں گے اکل کی آنکھ کھل کے گوھر کریں گے جب اوپر اٹھ کے دیکھیں گے تو ہر انسان نے کوئی نہ کوئی آکار روپ مورتی ہو یا کوئی اور چیز ہو بنا کر اس کے آگے سر جھکا رہے ہیں اور یاد رکھنا کہ اللہ کی اللہ کا سریک کر کے کہ سب یہ دیوتا ہیں یا ہمارے پیر ہیں ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں اللہ ہماری ڈائرٹ نہیں سنتا ارے اللہ کی عبادت تک کرو اللہ تمہاری اس لئے نہیں سنتا کیونکہ تم اللہ کی عبادت کرتے نہیں ہو جو اللہ کا ساجی دارہ ٹھہرا کے تم اللہ کی عبادت کرو گے تو وہ اللہ کی عبادت ہے ہی نہیں اللہ کی عبادت تو صرف وہ ہے جو صرف ایک اللہ صرف خالص صرف اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کی پوجہ کی جائے اور وہ نراکار سکتی ہے نماز پڑھی جائے نماز میں گر کے اس کے سامنے روئے جائے اس سے مانگا جائے ہر چیز وہی دیتا ہے نیت کا فرق ہے جیسے نیت کرو گے اللہ تعالیٰ ویسی فیصلہ کر دے گا پتھر سے مانگو گے مانگو گے نیت کرو گے اللہ تعالیٰ پتھر سے دے دے گا اس کا امتحان ہے اکل دیئے کس لیے دیئے اکل تُو نے اکل کا گھرد استعمال کیا بیجان چیز سے مانگا اللہ پر نرک کی آگمہ ڈال دے گا دنیا کے اندر بتاؤ تم نے پتھروں سے مانگا تھا کیا میں نے تمہیں دیا نہیں تھا دینے وارہ تو نہیں تھا تجھے میں نے اکل دیتی اکل تُو نے برباد کر دی تو یہ جنابی ہو سے نہ آیا کہ یہ پتھر کیا دے سکتے نہ چل سکے نہ بول سکے نہ سنو سکے مکھی ہگ جائے ان کے اوپر تو اس کو نہ ساپ کر سکے کوئی چیز مکھی ان سے چھین کے لے آیا اس کو نہ چھوڑا سکے تم نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا گا قیامت کے دن مہا پر علیہ کے دن تم نے دنیا کے اندر پتھروں سے مانگا تھا کیا میں نے تمہیں دیا نہیں تھا لوگ کہیں گے ہاں یا اللہ دیا تھا تم نے اپنے جیسے انسانوں سے مانگا تھا کیا میں نے تمہیں دیا نہیں تھا کہ ہاں دیا تھا تم نے دنیا کی میری پیدا کی ہوئی چیزوں سے مانگا تھا کیا میں نے تمہیں دیا نہیں تھا کہ ہاں دیا تھا کہ جاؤ آج ہم تمہیں نرک کی آگ میں جہنم کی آگ میں پھیک رہے ہیں آج اپنے آپ کو انہی خداوں سے بچوا لو جن سے تم دنیا کے اندر جن کو تم پوجا کرتے تھے جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے میرا سریک ٹھہرائے کرتے تھے ساجدار ٹھہرائے کرتے تھے اور ان سے مانگا کرتے تھے ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد تباہ اور برباد اس لیے اسلام دھرم اور اور دھرم میں بہت فرق ہے اسلام دھرم ایک اللہ کو مانتا ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے اور اور جو دھرم ہیں یہ پینت اجن میں یقین رکھتے ہیں کہ کیا کہ ایسور کڑکڑ میں ہیں اسی بنیاد پر ہمارے ہندو بھائی 33 کروڑ دیوپتہ مانتے ہیں ہر چیز کے اندر خدا کو مانتے ہیں یہ چیز کتنی گلت ہے میرے بھائیو کتنی گندی گندی چیزیں ہیں جب کڑکڑ میں ہے تو نیاز بلہ گوبر میں ہے لیٹرنگ میں ہے جو کہتے بھی سرماری ہے ہر چیز کے اندر ہو گیا اکل ایسی خراب ہو گئی جو خدا کی پہچان نہ کر پایا وہ دھرتی پر سانتی کیا قائم کرے گا وہ تو فساد پھیلا گا جو اپنے پیدا کرنے والے کی صحیح پہچان نہ کر پایا اسے چاہیں آپ بنا دے دھرتیس کا باسہ جو اپنے پیدا کرنے والے کی صحیح پہچان نہ کر پایا اور صحیح حوث میں نہ پایا مجھے مرنا یا جانا ہے یہ دنیا دھوکہ ہے وہ دھرتی پر کیا سانتی قائم کرے گا کیا آمن قائم کرے گا وہ تو فساد ہی پھیلائے گا اس لیے ہم بات کو سمجھیں کہ اسلام دھرم میں مسلمان جو ہیں جو اسلام دھرم کہتا ہے کہ نرہکاری سکتی کے آگے سر چپاؤ تو ساری دنیا میں آپ جب چیک کریں گے دیکھیں گے تو مسلمانوں کے علاوہ ہر انسان کوئی نہ کوئی آکار بنا کے اس کی آگے سر جھکا رہا ہے دوسری بات ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے جو جو بھی ہیں آج ہم دیکھ سکتے ہیں سب کی بات نہیں کر رہا ہمیں یہ تو اللہ کو پتا ہے اللہ ہو عالم جتنے بھی لوگ پرسدھ ہیں پرسدھ ہوئے جو ہائی لائٹ ہوئے ان سب کی مورتیاں ہیں دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پرسدھ ہوئے مگر ان کی کوئی مورتی نہیں ہے کب ہم سچائی کو سمجھیں گے اس سنسار کے اندر دھوکا اور جھوٹ اوپر اوپر ہے اور سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے دھوکا اور جھوٹ اور فریب اس سے نگاہ ہٹا کر سچائی بنے گا ڈالیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دنیا میں کوئی مورتی نہیں ہے اگر کسی نے بنانے کی کوشیز بھی کری تو دھرتی پہ فساد پھیل جاگا کیونکہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے ماننے والے ہیں وہ سچائی کے ہوس میں ہیں جو نہیں ماننے والے ہیں وہ سچائی سے بے ہوسے وہ اوپر اوپر دھوکے میں کھیل رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پرمیس ون نرکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں اور اس کے کیا حکم ہے اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی خوز کریں اور اسلام دھرم اور اور دھرموں میں بہت بڑا فرق ہے اس کے بارے میں ہم نے اپنی اور بھی ویڈیو بنائی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور بے سمار اس کی دلیلیں ہیں ایسی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور دھرموں میں جیسے ہولی ہے دیوالی ہے اس پر لوگ کیا کرتے ہیں ہولی پر لوگ جو ہیں دیکھتے ہیں ہم کہ ان سے توہاروں سے بھی جو ہے فساد پھیلتا ہے سراپی پی کے لوگ فساد کرتے ہیں دیوالی پر کتنے مڑر ہوتے ہیں پتاکوں کی چکر میں آواز ہی نہیں پتا ہی نہیں پڑتی ہولی پر کتنے جو ہے لوگ جو ہے ایاسی کرتے ہیں اور کتنے جو ہے گرت کام کرتے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا اچھے لوگ بھی ہیں لیکن عام طور پر جس توہار سے بھی فساد پھیل رہا ہو کیا وہ سچائی ہے اب اس کا اُلٹا دیکھیں آپ اسلام دھرم میں جب عید بکر عید ہوتی ہے تو نہ کوئی ہولی کھیلی جاتی نہ کوئی سراب اسلام میں سراب حرام ہیں اور نہ کوئی جو ہے ایسا گلت سراب کام ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے اچھی چیز بناتے ہیں سیر وغیرہ بناتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے سارے مسلمان اکھٹے ہوکے ایک ساتھ سر جھکاتے ہیں اللہ نے اس لیے حکم دیا ہے عید کے دن سب کو ایک ساتھ سر جھکانے کا اور ہم دیکھتے ہیں عیدگاہ بہار بنی ہوتی ہے عام طور پر بہار کے ایریے میں تاکہ کھلے ایریے میں ہو تاکہ سب لوگ دیکھیں کیوں ہیں اللہ نے اس لیے حکم دیا ہے کہ تاکہ تمہیں دیکھ کر تم میرے سچے ماننے والے ہو تمہیں دیکھ کر میرے اور بندے بھی ہوش میں آئیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور سچائی یہ ہے اس لیے موت سے کوئی بچ نہیں سکتا سب کو مر کے اللہ ہی درد جانا ہے لوٹ کے جھوٹ پہ چل کے دھوکے پہ چل کے کب تک جندہ رہو گے یہاں سے جانا ہے اس لیے اپنے جیون کو اگر بچانا ہے نرک کی آگ سے تو سچائی کے ہوش میں آؤ اور لگتار گیان حاصل کرتے رہو تاکہ بات سمجھ میں آتی رہے اگر ہم دیکھیں سارے دنیا کے انسان اللہ کو تو مانتے ہیں ایک اللہ ہے لیکن اس کا ساجدارہ ٹھہرا گئے اور اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتے ہیں جبکہ اللہ ہی ایک مانگنے کے لائق ہے اور وہی سب کی مسکلوں کو آسان کرتا ہے وہی سب کی دکھوں کو دور کرتا ہے وہی سب کی پریسانیوں کو جرورتوں کو پریسانیوں کو دور کرتا ہے جرورتوں کو پوری کرتا ہے لیکن جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کا اللہ کو راجی کرنے کا اللہ تک پہنچنے کا سچی رہا پانے کا وہ طریقہ دنیا میں کسی نے نہیں بتایا اور آپ دیکھیں گے پوچھے قرآن عربی بحاثہ میں لگ بگ لگ بگ پندرے سو برس ہو چکی ہیں ایک قرآن اٹھاؤ دنیا کے اس کونے پیسے ایک قرآن اٹھاؤ دنیا کے اس کونے پیسے آپ کو ایک بندی کا ایک نکتے کا بھی فرق نہیں ملے گا یہ دلیل ہے کہ اسلام دھرم میں جو کتاب ہے پوچھے قرآن اسلام دھرم پوچھے قرآن اور صحیح حدیث یہ ساری دنیا میں اللہ کی اتری ہوئی کتاب سرکھت ہے باقی اس کے علاوہ آپ ہر دھرم میں دیکھئے ہر دھرم میں جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں کتاب میں فرق ملے گا اور دوسری بار ٹکراؤ ملے گا ایک ہی کتاب ایک طرف کہتی ہے مور کی پوجہ کرو ایک کتاب ادھر کہتی ہے مور کی پوجہ نہ کرو دونوں میں ٹکراؤ ہے لیکن قرآن میں کہیں ٹکراؤ نہیں ہے قرآن کی بات کو صحیح حدیث مانتی ہے صحیح حدیث کی بات کو قرآن مانتا ہے اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ ساری دنیا میں جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سب سے اچھا طریقہ ہے اور آخری کتاب ہے اور آپ کی اکل نہیں کہتی اس بات کو کہ آپ کی اکل نہیں کہتی اس بات کو کہ سنسار کے مالک کی کوئی کتاب کوئی کانون سرکچت ہونا چاہیے اگر یہ جنگی امتحان ہے تاکہ لوگوں کو صحیح رہاں ملے تو واقعی حقیقت ہے کہ پوجہ کران سرکچت ہے اسلام درم میں جو کانون اللہ کا وہ سرکچت ہے چاہے ماننے والے گرد راستے پر چل رہے ہوں لیکن جو اسلام درم کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو اسلام درم کی کتابیں پڑھو تب معلوم پڑے گا آپ کو اسلام درم کیا چیز ہے تو اسی طریقے سے اللہ نے کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے آپ کوئی کتاب آسمان پر سے نہیں آئے گی اللہ کے اس میں سچے کانون ہے اور ساری دنیا کے اندر سدھ اور سچا اور پوری طرح سے مکمل اور صحیح اور ٹھیک سچائی اور بھلائی اگر کہیں ہے تو وہ اسلام کے اندر باقی اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے ہر کتاب میں مکچر ہے ملاوٹ ہے اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے اور یہ بگڑی ہوئی اکل کی نیسانی ہے جس کی اکل بگڑی ہوئی ہوگی وہ اچھی بات بھی کرے گا بری بات بھی کرے گا اچھی بات کم کرے گا بری زیادہ کرے گا اور جس کی اکل صدری ہوئی ہوگی وہ جائے تر ٹھیک ہی بات کرے گا ویسے گلتی کی بات ہے انسان گلتیوں کو پتلا ہے گلتی تو تھوڑی بات ہوتی ہے لیکن صحیح بات کرے گا گیان کے سمبند میں تو پوری طرح سے سرکچت یہ اسلام کی نیسانی ہے کہ اسلام سب سے الگ ہٹکے ہے اور اللہ نے سنسار کے مالک نے سارے دنیا میں اچھائی اور برائی کا گہرہ کھیج دیا ہے بھائی دو چیز سے مل کے دنیا بنی ہے اچھائی برائی سے تو اچھائی برائی کا گہرہ کھیج دیا ہے اچھائی کو نام دے دیا ہے اچھائی کا گہرہ کھیج دیا ہے اس کا نام دے دیا ہے اسلام کا کہ میری اچھائی اسلام کے اندر ہے اسی لیے اسلام سے لوگ نفرت کرتے ہیں کیونکہ سیطان کو بہت نفرت ہے سچائی سے سچائی سے نفرت ہے سیطان کی تو پوری محنت یہ ہے اللہ کے راستے سے ہٹانا ہے ساری دھرتی پہ ساری پرتوی پہ اسلام کے اندر جو اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اسلام کے اندر آئے گا وہ برائی سے سرکچت ہو جائے گا جو اسلام میں آئے گا اس لیے ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں پر سیطان سوار ہے وہ اسلام کے نام سے بھی نفرت کرتے ہیں میں چیک کرتا ہوں وہ کہتے ہیں اچھی بات کرو لے اسلام بجرم کی بات مت کرنا میں تب ہی سمجھ جاتا ہوں کہ ہاں سیطان بول رہا ہے اس کے اندر سیطان کی یہی محنت ہے کہ وہ اللہ کی راہ سے بھٹکا ہے دور رکھیں تو میرے بھائیو ہم اس چیز پر گھوڑ کریں تو میرے بھائیو آج سیطان نے ہندو مسلم کا دلوں کے اندر جہر گھول رکھا ہے سب کا مالک ایک ہے اور اللہ سے ہٹا رکھا ہے اس کی یہی محنت ہے بھائی کیوں ہوس میں نہیں آتے کیوں نہیں جاگتے کہ مرنا ہے جانا ہے دنیا سے کب تک دنیا میں رہیں گے دنیا کا نصہ کب تک ہمارے اوپر حابی رہے گا سچائی کو پہچانیں گوھر کریں تو اللہ نے اچھائی بھائی کا ایک گھیرہ خیش دیا ہے کیونکہ دنیا کو اچھائی بھائی سے ملا کے بنایا گیا ہے دنیا میں جندگی یہ نہیں ہے کہ دو طریقے ہیں انسان کے ایک رحمان کا راستہ ہے ایک سیطان کا راستہ ہے رحمان مطلب رحم کرنے والا کرپیہ کرنے والا وہ اللہ ہے اور سیطان برا کام کروانے والا بھائی کی طرف کھیجنے والا تو دونوں راستے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے دو گھیرے خیش دیا ہیں ایک اچھائی کا ایک برائی کا اچھائی کو نام دے دیا ہے اسلام کا اور برائی کو نام دے دیا ہے اسلام کے علاوہ جو بھی کچھیں سب برائی کا نام دیا ہے اس کو اور اس کی پھر دلیل دی ہے قرآن میں کہ اسلام کی علاوہ ہم زیادہ تر سرالبھاسا استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر آدمی سمجھ لے اسلام کو بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو تقریر کرتے ہیں تو ہمارے گیر مسلمان بھائیوں کو ان کی آدھی بات پر لنی پڑتی تو ہم بالکل سرال بھاسا میں بات کو پیس کرتے تاکہ ہر آدمی سمجھ لے اس لئے کہا گیا ہے قرآن میں کہ اللہ کے نجدیک اللہ کے یہاں صرف اسلام دھرم کا ہی طریقہ سیلیکٹ ہے قبول ہے مانا جائے گا اللہ کو راجی کرنے کا جہنم سے بچنے کا سورک میں جانے کا نرک سے بچنے کا صرف اسلام کے طریقے پر جو چل کے جائے گا وہی موت کے بعد کامیابی حاصل کامیابی پائے گا اور نرک کی آگ سے بچایا جائے گا جنت میں داخل کیا جائے گا اسلام دھرم کے علاوہ جو اللہ نے اس میں قانون بھیجے ہیں اس قانون کے علاوہ اگر دنیا کا کوئی اور طریقہ کوئی اور دھرم کا قانون لے کے مرے گا وہ نرک کی آگ سے نہیں بچ سکتا ہے سورک میں نہیں جا سکتا ہے جنت میں نہیں جا سکتا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اسلام میں اچھائی اسلام میں جب تم پورے پورے آ جاؤ گے تم اچھائی میں آ جاؤ گے برائی سے برائی سے بلکل بچ جاؤ گے اس لئے اسلام دھرم اور اور دھرمے میں بہت فرق ہے جاتے لمبی بات کرنے میں فائدہ نہیں ہے اس لئے آپ ہماری اور بھی ویڈیو دیکھتے رہیں اور سمجھ کے سنیں گوھر کر کے سنیں اور لگاتار سنتے رہیں یہ بھی دھان نہ کہ اگر ہوس میں آنا ہے تو لگاتار ہمارا چینل دیکھتے رہیں یہ نہ کہ تھوڑی بہت دیکھ لیا پھر ہٹ گئے پھر دنیا میں لین ہو گئے ارے یہ بات بتاؤ بھائی یہ گیان کی بات سننے میں آپ کو کچھ گھسرا ہے کچھ جا رہا ہے تو پھر سننے میں کیا حرج ہے نہ ہمارا پیسے خرچ ہو رہے ہیں نہ آپ میری بات سن رہے ہیں آپ کا کچھ خرچ ہو رہا ہے تو کچھ تو اکل پر جوڑ ڈالیں اگر اچھی ہے لگے گی ہمیں بات تو لے لیں گے اور نہ چھوڑ دیں گے جھگڑا کیسے بات کا ہے میں تو خود کیتا ہوں لوگوں سے آپ کو اللہ میری جو بات کر رہا ہوں میں اچھی لگ رہی ہے تو آپ لے لو مان لو نہ اچھی لگ رہے تو چھوڑ دو دیوارک مار دو دھک کے مجھو نہیں ماننی اس میں فساد کی جھگڑے کی کیا بات ہے اچھائی کو لے لو برائی کو چھوڑ دو سب کی بات سنو اچھائی کو لے لو برائی کو چھوڑ دو اچھائی اللہ کی ہے برائی سیطان کی ہے اچھائی کا سممان کرو اچھائی سممان کرنے کے لائق ہے عجت کرنے کے لائق ہے قدر کرنے کے لائق ہے اچھائی جو بھی بتایا اس کو لے لو اللہ کی خوش کرو سب کی بات سنو بند مت جاؤ بند مت جاؤ کہ ہم نے بس ایک ہی بات سننی ہے ایک ہی چیز پر چلنا ہے بس یہ دھوکہ ہے سیطان کا یہ سیطان کا دھوکہ ہے اس لئے میرے بھائیو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کی خسامت کرتا ہوں آپ کی منت کرتا ہوں کہ آپ ہمارا چینل لگتار دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں گھنٹی دبا دیں تاکہ آپ لگتار ہم سے جڑے رہیں اور اس گیان کو اگر آپ کو یہ گیان اچھا لگا یہ بات سچی لگی ہے دل آپ کا مان رہا ہے جس چیز کو دماغ پاس کر رہا ہو دل مان رہا ہو اس کو مان لینا چاہیے میرے بھائیو بے سکر دنیا ساری دھوکہ ہے لیکن جس چیز کو دماغ پاس کر رہا ہو دل مان رہا ہو اس کو مان لینا کامیاب ہو جاؤ گے اگر میری باتیں ہیں آپ کو اچھے لگ رہی ہیں تو آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری ان باتوں کو اوروں میں پھیلائیں سم میں پھیلائیں سچائی کو پھیلائیں اگر موت کے بعد کامیاب ہونا ہے دنیا کے چکر میں نہ پڑھیں جب ہماری موت آئے گی دنیا ہماری موت کو روک نہیں لے گی کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا ہمیں اکیلے جانا ہے اللہ کی طرف اور ہم خود اپنے کرموں خود جمعہ دار ہیں مرنے کے بعد کوئی کسی کا جمعہ دار نہیں ہوگا جس نے تو کیا اسے بھرنا پڑے گا اپنی جان بچائیں بھائی دنیا کے دھوکے سے نکلیں یہاں کی رسم رواست سے نکلیں اس لئے میں آپ سے امید کرتا ہوں کیونکہ آپ نے میری یہ باتیں دھیان لائے کر سنی ہوں گی سمجھ کر سنی ہوں گی اور بھئی زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا خیار لکھیں